ملک نازک دور سے گزر رہا ہے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اطلاعات کے مطابق وزیراعظم نے آنے والے تین ماہ کو انتہائی اہم قرار دیا ہے وزیراعظم نے تمام وزراء کو بیڑون ملک جانے سے روک دیا ہے اور حکم جاری کیا ہے کہ کوئی بھی وزیر آئندہ وزیراعظم کی اجازت کے بغیر ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا وفاقی کابینہ کے اجلاس پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ تمام الیکشن ہر صورت الیکٹرونک بوٹنگ مشین پر ہی کروائے جائیں گے اور اگر الیکشن ای وی ایم کے ذریعے نہیں ہوتے تو ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ حکومت اس کو فنڈ نہیں کر سکے گی کیونکہ قانون صرف ای وی ایم کے ذریعے انتخابات کو مانتا ہے جبکہ اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن نے ای وی ایم کے معاملے پر کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی دباؤ کو قبول نہیں کرے گا جبکہ پشاور میں بلاول بھٹو زداری نے پیپلز پارٹی کے پاور شو میں حکومت ہی نہیں بلکہ پی ڈی ایم کو بھی نشانہ بنایا ہے بلاول بھٹو نے نون لیگ پر تنس کے تیر چلاتے میں کہا کہ جو بھٹو کی بیٹی کو چور کہتے تھے آج وہ خود سیٹیفائیڈ چور ہیں اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج رانہ شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہینی عدالت کیس کی سمات ہوئی اور پہلی بار سابق جج رانہ شمیم عدالت آلیہ میں پیش ہوئے رانہ شمیم نے انکشاف کیا کہ انہوں نے خبر میں چھپنے والے اپنے بیان حلفی اب تک نہیں دیکھا ہے سابق چیف جج نے عدالت کو بتایا کہ میرا بیان حلفی سیل شدہ تھا اور صرف خاندان کے پاس لوکر میں تھا اور وہ نہیں جانتے کہ ان کا بیان حلفی کس طرح لیک ہو گیا سابق چیف جج رانہ شمیم کی جانب سے عدالت میں دیئے گئے بیان کے بعد کئی سوالات اور شکوکو شبہات اٹھ رہے ہیں کہ خبر میں چھپنے والا بیان حلفی اصلی ہے یا جالی ہے جبکہ ملک اندہ نوے دن حکومت کے لئے آخر کیوں اتنے اہم ہیں کیا بگرتی معاشی صورتحال حکومت کے لئے پریشان کن اور بڑا خطرہ ہے کہ عدالتوں میں جمہوریت کے خلاف سازشوں کے الزامات پر مبنی مقدمات اس وقت حکومت کے لئے بڑا چیلنج ہیں حکومت کے اس موطاعت رویے کی آخر وجہ کیا ہے اور میرے کپتان جو بار بار کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے کیا اب کہہ رہے ہیں کہ بڑی دیر ہو چکی ہے اور اب گھبرانے کا وقت آ چکا ہے ان معاملات پر بات کریں گے اپنے پیلنس کے انٹرڈکشن کراتا ہوں پاکستان تحریک انصاف سے علی نواز آئیوان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلمین گنون سے عظمہ بخاری صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے حسن مرتضی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے علی نواز صاحب کے پاس چلتے ہیں علی نواز صاحب یہ تین مہینے اگلے تین مہینے صاحب کیوں اہم ہے کیا ہونے جا رہے ہیں اگلے تین مہینے میں علی نواز آبان صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی عظمہ صاحبہ یہ اگلے تین مہینے ایسا ہوں میں جا رہے جی کیوں پرائم منسٹر یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ اگلے تین مہینے بڑے اہم ہیں کوئی باہر نہ جائے منسٹرز کو کہا کہ ملک سے باہر نہ جائیے گا بہت شکریہ منصور ہمارے لیے جو تین سالی بہت جو ہے وہ کروشل اور اہم تھے اور ان کے لیے اب ظاہر ہے جب تین سال یہ کارکردگی اور کارنامے کیے ہوں تو اس کے بعد پھر آخری تین مہینے مشکل ہی ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے اگر معاشی حالات کا یہ عالم ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ سب سے بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے خطے میں سب سے زیادہ ہے پھر لیکن جھوٹ بولنے کا ایک اپنا مقابلہ ہے ایک جھوٹ شروع کرتا ہے دوسرا دوسرے جھوٹ شروع کرتا ہے اور غریبوں کے نمک پہ جو ہے وہ اور نمک پاشی کرتے ہیں ان کے زفعوں کے اوپر سٹیٹ بینک جو ہے اس کو بالکل آئی ایم ایف کے سامنے دے دیا گیا ہے اس کے بارے میں جو کبیر نے قانون سازی کی ہے اس میں پوری دنیا میں کسی سٹیٹ بینک کو یہ دانات نہیں دیئے جو یہ کیے گئے ہیں اس کے بعد آئی ایم ایف نے جن سخت شرائط کے اوپر وہ کرزہ دینے جا رہی ہے جس کے اندر خود مشیر خزانہ بتا چکے ہیں کہ بے شک پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ عالمی منڈی میں کم ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد جو دن کو تیس روپے پہ پیٹرولم لیوی جیگ لے کے جانی ہے جو ابھی سات روپے ہے سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور پھر کہ وہ ممالک وہ دوست ممالک جو بغیر کسی انٹرسٹ کے جو بغیر سخت شرائط کے جو ہے وہ آپ کو کرزہ دیا دیا کرتے تھے یا تیل کی سہولت فرام کرتے تھے آج انہوں نے بھی ان کو جن شرائط پہ اور جن کنڈیشنز کے ساتھ تیل کو دینے کی بات کی ہے یا اس سے دینے کی بات کی ہے اس سے آپ اندازہ لگئے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں نہ ہماری پالیسی ہے نہ کوئی ہمارے ساتھ ملک بیٹھنے کے لیے تیار ہے نہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے نہ کوئی سیریس لیتا ہے موشی حالات ہمارے بیڑا گھرک ہو گئے ہیں اندرونی حالات پاکستان کے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے پولرائیزیشن کا جو ایک انہوں نے ملک میں فضاء بنائی اور اب یہ ہے کہ ہر عام آدمی جو ہے وہ اس حکومت سے جان چھڑانے کی دعائیں مانگ رہا ہے ان کے اپنے جلسوں میں جو ہے وہ نو عمران اونلی عوام کے نعرے لگ رہے ہیں اس کے اندر لوگ جو ہے وہ پوسٹرز اور قطوے لے کے اپنے ہی ان کے لوگ جو ہے وہ اپنے امنیس کے اور ایپیس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہیں تو اس کے بعد یقینہ ان کا بنتا ہے ان کو تین مہینے کیا تین دن کا ایسی کسی کو پتا نہیں ہوتا پاکستان کے لیے بھی یہ تین مہینے بہت کروشل ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی حالات جہاں آ گئے ہیں وہاں سے آگے صرف ایک کھائی ہے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کھائی میں گرنے سے بچانے علی صاحب یہ سوری آپ سے رابطہ ہمارا منکتہ ہو گیا تھا یہ عظمہ صاحبہ کہہ رہی ہے جی اگلے تین مہینے جو ہیں کیونکہ معاشی حالات جس جگہ پہ ملک آ گیا ہے اس کی وجہ سے عمران خان صاحب اس قسم کی بات کرے کابینہ کے اندر سے یہ کیوں بات ہوئی ہے آج کہ اگلے تین مہینے بڑے اہم ہیں سر پرسٹ اپ آل جو بات ہوئی ہے آپ کو یہ سے بھی پتا ہے کہ فیڈل منسٹرز نے یا سٹیٹ منسٹرز سے وہاں جانا ہوتا ہے تو اس کو پرائیر کو اجازت لینی پڑتی ہے پرائیر منسٹر آفیس سے اور سیکنڈلی بالکل مسائل ہیں اور آپ کے سامنے بھی ڈیل کر رہے ہیں پوری دنیا میں فیسٹ لیئر کرونا کی آ چکی ہوئی ہے لوگ اپنے بارڈرز کلوز کر رہے ہیں جپان نے اپنا کل بارڈر کلوز کر لی ہے جی سیون نے اپنی میٹنگ کال کر لی ہے اور دنیا کے اندر جو بھی مارکٹس ہیں وہ ڈکلائن کا شکار ہے تو اس کی پہرائے کے اندر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے غیر ضروری اور خان صاحب اس چیز کو خود آپ کے سامنے ہیں آپ نے اوپر بھی امپورس کرتے ہیں خان صاحب بھی ضروری جو دورے ہوتے ہیں صرف وہ کرتے ہیں جو ملک کی خاتے ہوں یہ نہیں ہوتا کہ جنائیٹی نیشن میٹنگ اٹینڈ کرنی ہو اور ہمیں پورا سیون پور سیون بھر کے لے جاؤ اور جنائیٹی نیشن کی میٹنگ میں اپنی پوری فیملی کو بٹھایا ہو ہماری طرف یہ نہیں ہوتا ہم تو بالکل جو ضروری چیز ہوتی ہے اسی کو کرتے ہیں اور دوسری طرح یہ میسیج بھی جاتا ہے لوگوں کو عوام کو کہ مشکل حالات میں آپ کی جو کیبنٹ ہے جو آپ کے حکمران ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اس طرح کی لیوش زندگی نہیں گزارے کہ میرا پرائی منیسٹر کا آپریشن ہے دل کا انگلینڈ کے اندر یا دبایی کے اندر اور دو دو مہینے جہاز وہاں کھڑا رہے اس طرح کی فیصلے ہماری کیابلے پرنگ کرتی ہیں بسکلی علی صاحب جو میں نے سنی ہے یہ موازشی طور پر جسے بل ٹائٹننگ کہتے ہیں یہ بسکلی اس پوائنٹ ویو سے ہو رہا ہے کیونکہ ایک امپریشن یہ آرہا ہے کہ کوئی پولٹیکل انسٹرنیٹی تو نہیں ہے جس کی ویسے کہا جا رہا ہے کہ ایتھے رہنا کوئی بندہ نکلے نا ادھروں ساڑھے سامنے آمنے سامنے ہی رہنا ساڑھے منصوبہ پولٹیکل انسٹرنیٹی تو ہمیشہ کپ کے اندر ہمیشہ ہی طفان آیا ہوتا ہے جب پہلا سال تھا تو فضل ریمان صاحب وہ لے کے آئے اس کے بعد دوسرا سال تھا تو پی ڈی ایم بنا کے لے کے آئے تیسرا سال تھا تو پی ڈی ایم توڑ کے لے کے آئے تو اس طرح تو ان کا آتا رہتا ہے آپ کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا پہلے بھی جوائنٹ سیشن ہوا اس کے اندر لیجسلیشن ہوئی پھر اب دوسرا جوائنٹ سیشن ہوا پاکستان کی تاریخ کی سب سے اہم اور ضروری لیجسلیشن ہوئی 33 بیل گورنمنٹ کے پاس ہوئے دو پرائیوٹ میمبر بیل میرے تھے وہ ہم نے پاس کرائے تو یہ تو چیزیں کی تو چلتی رہیں گی اپوزیشن کا یہ کام ہے پر جو الزامات انہوں نے لگائے میں ایک ایک کر کے اس کا جواب دے دیتا ہوں اور ماشاءاللہ بہت دبردست کام کیا ہوا ہے پاکستان میں 35 سال حکومت کے اندر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایل کی بات کر رہے ہیں اور جی ایسٹی کی بات کر رہے ہیں اس طرح پاکستان کے اندر یہ تحریک کی پہلی گورنمنٹ ہے جس نے اپنا جی ایسٹی 0% کر دی ہے پیٹرولیم پرڈیکٹس کے اوپر اور جو ہم پیٹرولیم لیوی لے رہے ہیں وہ 10 روپے لے رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی کو بڑھانا ہے وہ کیوں بڑھانا ہے کہ آپ نے 600 ارب روپیہ جو آپ اسے ریوی نے کٹھا کرتے ہیں وہ چاروں صوبوں کے اندر آپ نے ڈسٹی بیوٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں چاروں صوبوں میں 600 ارب روپیہ جو این ایسٹی کا طریقہ کار بنا اس کے درے ڈسٹی بیوٹ نہیں کرتا تو ہم اس کو بھی 0 کر دیتے ہیں پر صرف یہ بتا دی جگہ کہ ان کے دور میں جب پیٹرولیم پرائیسی 35 سے 45 ڈالر کے اندر گھومتی تھیں اور انہوں نے پیٹرولیم بونینزا انجوائی کیا تھا جی ایسٹی اور پیٹرولیم لیوین کی پرشنٹیج کیا تھی باون پرشنٹ لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا پیٹرولیم پرڈکٹ کے اوپر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آپ نے اگر ایک دفعہ آنکھیں بند کر لی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے صرف تنقید کرنی ہے اور تنقید براہ اصلاح نہیں کر کی تنقید براہ تنقید کرنی ہے اس کا تو میں جواب نہیں دے سکتا دوسری انہوں نے بات کی اور میں بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو ایک کراچی کے اندر ایک ایم او اگر میں غلط نہیں سنا کوئی پر نے سائن ہوا ہے تو اس میں پریزنٹ صاحب کے آفیس سے اس کی کلیریفکیشن آنی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر کانفلیکٹ آف انٹرس کی بات کرتے ہیں اور کانفلیکٹ آف انٹرس اگر ہم اپنے اوپر نہیں نافذ کرتے یہ چیز غلط ہے میرا یہ خیال ہے اس کی کلیریفکیشن پریزنٹ آفیس سے آنے چاہیے ہمارے پارٹی کے اندر آقا باشہات نہیں ہے ہم سوال اٹھاتے ہیں آپ ان کے اندر کوئی ڈیرنگنیس ہے کہ یہ کوئی سوال اٹھائیں کہ کس طرح مریم نواز بغیر کسی سٹیچو کے بغیر کسی آفیس ہولڈر کے بکاظ وہ بادشاہ سلامت کی بیٹی تھی پورے میڈیا کو کنٹرول کرتی تھی اور اس کے بعد میں اس پر سوال کرتا ہوں ابھی آگے اور ٹاپکس بھی ڈسکس کرنا میں اس پر بالکل سوال کروں گا آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کی ہے لیکن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی آج صرف پاکستان تحریکین صاحب نون لیگ پر اٹیک نہیں کر رہی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی آج نون لیگ کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا ہے بلکہ میرا خیال میں آپ کو سنائی دیتے ہیں بلاول بھٹو صاحب آپ پشاور میں بات کر رہے تھے اور مسلمی نون پر انہیں تنقید کرتے ہوئے عدالتوں کے حوالے سے بڑا ایک خطرناک بیان دیا ہے مسلمی نون کے اٹیک کرتے ہوئے سنیے کیا فروا رہے ہیں بلاول صاحب یہ حسن مرتضی صاحب مسلمی نون کی اتنی خصوص کیا آپ کو لوگوں کو اس وقت نظر نہیں آئی تھی جب پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہوئے تھے بہت شکریہ جی دیکھیں منصور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ساروں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ ملکی مفاد کے لیے اپنا نقصان بھی کروایا ہے آج پیپلز پارٹی کو اگر پنجاب میں کہتے ہیں کہ اس کی وہ حیثیت نہیں رہی تو اس کے پیچھے بھی وہ ریکنسلیشن اور وہی مساکہ جمہوریت ہے جس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں بھی دی آج اگر ہم یہ ساری چیزیں کہتے ہیں تو پوری قوم نے سنا ہوا ہے جس وقت ہمیں کہا جاتا تھا کہ پیٹ پھار دیں گے بھاٹی چوک میں الٹا لٹکا دیں گے سڑکوں پر گسیٹیں گے اور حصیت وزیر اعلیٰ بطور وزیر اعلیٰ جو لوڈ شیڈنگ میں جلوس نکلتے تھے تجاجی جلوس اس کی قیادت بھی کرتے رہے ہیں وہ ساری چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں تو اتنا کہہ دینا تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بلاول صاحب نے زیادہ کہہ دیا ہے ایک صابر رحمان والا ساروں کو پتہ ہے اس پہ میاں صاحب نے جو معذرت کی وہ بھی ساری قوم کو پتہ ہے تو یہ ساری چیزوں میں اگر کسی جگہ پیپلز پارٹی کہہ دیتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادتی کر لیے یعنی بڑا ٹھیک کر رہے ہیں یعنی بڑا اچھا کر رہے ہیں سر آپ لوگ کی اسی ڈیبیٹ سے تو لوگوں کی انفارمیشن بڑھتی ہے اور کچھ خصوصیات بتائیں نون لیگ کی اور آپ کو ریسنٹ دنوں میں ان کے بارے میں کیا کیا پتہ لگائے کس قسم کی پارٹی ہے نہیں ریسنٹ دنوں کی بات نہیں ہے منصور آپ کو بھی سارا پتہ ہے ہمیں بھی سارا پتہ ہے جیسے جیسے چلتے رہیں گے جو جو چیزیں ہوں گی پارٹی بھی نون لی پہ اٹاک کر چکی ہے تو پھر آپ کی اس تنقید کے پیچھے کمس کا پاکستان تحریک انصاف تو سچی ثابت ہو گئی نا نہیں تحریک انصاف سچی کس طرح ثابت آپ کر رہے ہیں اس بات پہ ثابت کر رہے ہیں بھی اگر کوئی بات ہم کہہ دیں تو اس سے تحریک انصاف سچی ہو جائے گی پاکستان اور پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ بڑے روایتی حریف رہے ہیں سیاست میں انہوں نے سیاست بھی کی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ دیکھ لیں بھی کبھی تو ہو سکتا ہے بھی کوئی بات ہم کرے لیکن زیادہ تر پاکستان پیپلز پارٹی تو وکٹم رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کریکٹر اسیسی نیشن اس کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ان ساری چیزوں کے باوجود ہم نے مساک جمہوریت کیا ہم نے کہا کہ نہیں تیسری دفعہ وزیراعظم بننے کا موقع فرام کیا ملک سے اگزائل میں جب تھے واپس لانے میں اپنا کردار ادا کیا ان کے ساتھ مل کے ہم نے اس ملک کے لیے اٹھارویت جو ترمیم کی اس سے تہتر کا آئین بحال ہوا یہ ساری چیزیں تھی مگر اس میں نیپ پہ ہمارے کنسنسز نہ ہو سکے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو ٹھیک کیے اس اتفاق اور اتحاد میں وہ بھی غلط ہیں اب ہم دو مختلف نظریات کی جماعت ہیں ہمارے کئی چیزوں پہ اختلاف بھی ہونے ہیں ہم سیاست کر رہے ہیں اس پونٹ پہ بتا دیجئے اختلاف ہے اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ تحریک انصاف سچی ہوگی جس یک نکاتی ایجنڈے پہ ہم کٹھے ہوئے تھے ہم تحریک انصاف کی طرف سے جو اس قوم کے ساتھ مہنگائی کا تھا جو لائن آرڈر کا تھا جو حاصل بھائی میں سیدھے ہی سوال کر لیتا یہ دونوں آپ کے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہیں حسن بھائی دونوں آپ کے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہیں انہیں چھو زیادہ پیڑا کون ہے سر یہی چلیں بات بتا دیں ان دونوں میں سے زیادہ برا کون ہے یہ بتا دیں سر میں یہ قطن نہیں کہوں گا میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں جی میرا ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے میرا شخصیاتی ذاتی تو ہے کوئی نہیں کہ میں ان کو کہوں فلان برا ہے فلان اچھا ہے جو اچھا کرے گا اس کو ضرور کہیں گے کہ یہ اچھا کر رہے ہیں جو برا کہے گا اسے ضرور کہیں گے چلیں ان دونوں میں سے زیادہ اچھا کون ہے یہ کر دیں ایک سکھے کے دو رخ ہیں اچھا ایک سکھے کے دو رخ ہیں اور یہ سکھا وہ نکالتا کون ہے یہ بھی بتا دیں منصور علی خان نکالتا ہے چلو میرے میں آپ نے ڈال دیا ٹھیک ہے یہ بھی اچھا جواب ناظرین بریک لے ازمہ بخاری صاحبہ کافی بچائن ہو رہی ہے اس بات کا جواب دینے کے لئے کیونکہ وہ بتائیں گی کہ بھئی کس طرح ایک ہی سکھے کے مطلب پاکستان تحریکن صاحب اور نون لیگ ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں اب یہ سکھا کہاں سے نکلتا ہے میرا خیال میں ازمہ صاحبہ سے سوال کرتا ہے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ناؤزیو ویلکم بیک آفٹر در بریک بلاوال بھٹو صاحب کے ہم جلسے کی بات کر رہے تھے بات ہو رہی تھی علی نواز صاحب نے بھی ابھی تھوڑے دیر پہلے بات کہی کہ جی پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے ایک تقریب سے خطاب تقریب کے اندر وہ موجود تھے گورنر ہاؤس کے اندر وہ تقریب مناکت ہوئی کونفیکٹ آف انٹرسٹ وہاں پہ آتا ہے اور ان کو اس کی ایکسپلینیشن دینی چاہیے کہ اس طرح کیوں ہوا یہ ذہن میں رکھے گا کہ عارف علوی صاحب انہی کی جماعت کے صدر ہیں اور ان سے ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز صاحبہ کس حیثیت سے جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ انٹرائک کرتی تھی میڈیا کے کتنے اشتہار چلنے کیا کچھ ہونا ہے اس کا بھی جواب جو ہے وہ مریم نواز سے دیا جانا چاہیے عزمہ صاحبہ اس کا سب سے پہلے جواب دیجئے کیا جواب دیں گی مریم صاحبہ کس حیثیت سے جو ہے وہ اشتہارات کے حوالے سے وہ میڈیا کے مالکان سے رابطے کرتی تھی اور اس قسم کی انسٹرکشنز دیتی تھی نہیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں محصور جو ایک آڈیو انہوں نے مبینہ طور پر یہ کہتے ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت رویس سنیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ون سائیڈ میڈیٹر نہ چلائیں دونوں طرف کی پارٹی میں وہ چلائیں اس پر تو وہ یہ کہہ رہی ہیں اور جہاں تک اشتہارات کی بات ہے ہماری پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہے ہمارا میڈیا ارسل وہ چلائیں گی اور کیا فواد چوہدر ہی چلائیں گے یا ان میں سے کوئی اٹھ کر چلائے گا مزے کی بات یہ ہے کہ جن کی حکومتیں صوبائی حکومت ہو پنجاب کی یا فواقی حکومت ہو ان کے موجودہ سابتہ رشتدار ایٹی ایم اور دوست احباب چلا رہے ہیں ان کو ہماری پارٹی کی جو اشتہارات ہیں وہ کس کو کیسے جائیں گے اس پر اعتراض ہے مطلب کمال کی بات ہے اور کونفلیکٹ آف انٹرسٹ کی بات تو یہ نائی کریں وہ ایکسپیلیشن دے دیئے ایک ٹویچ کے ذریعے عارف علی صاحب نے نے کہا ہے کہ پلیس جو ہے نا وہ ٹور منیجمنٹ تھی اندازہ لگائی ہے ان کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے صدر پاکستان کا اوث ہٹھا کے دیکھئے انہوں نے اوث لیا وہ ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو سرکاری جو معاملات ہیں اس میں حائل نہیں ہونے دوں گا انہوں نے سریحاً اپنے خلف کی خلاف وزی کی ہے اور میں سبجھتی ہوں کہ صدر پاکستان کو فوری طور پر یا خود مصافی ہو جانے چاہیے یا ان کے خلاف جو ہے کوئی قانونی کاروائی تو ضرور ہونی چاہیے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا جب وزیر اعظم اٹھ کے جو ہے وہ شوکت خانم کی چیریٹی بھی کرے گا وہ نمل کے لیے جو ہے وہ پیسے بھی کٹھے کرے گا وہ ابھی تک چیریٹی کٹھی کرتے ہیں وزیر اعظم ہوتے ہوئے مختلف اداروں کی تو یہ بھی وہ بھی یہ کر رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ پچیس ملین ڈالر کی اس کے اندر انویسمنٹ کی بات ہے عزمہ صاحبہ میں آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مریم نواز صاحبہ کے بالے میں ایک منٹ پہلے میرا سوال سن لیجئے پھر آپ بات کیجئے گا مصور ایک منٹ پلیز ایک منٹ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ خسرو پختیار کو جو ہے وہ آپ نے جو چینی سکینڈل کے اندر میں نے نہیں کہا ان کے اپنے کمیشن نے کہا وہ انبال ہے اس کا بھائی وزیرہ خزانہ جیسے سبسلی تھی وہ آج بھی وہی بیٹھے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ فوٹ پروڈکشن کا آپ ان کو وزیر کو نادرتے ہیں یہ کانفلکٹ انٹریس نہیں ہے عبدالرزاد دعوت کے بارے میں ان کی فیملی کے بزنس کے بارے میں محمد ڈیم کے اس کے اوپر نہیں آیا مطلب کمال ہے یہاں پر کسی کو کوئی پوچھنے کے لیے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے دوسروں کو بادشاہ بادشاہ کہتے تھکتے نہیں ہیں یہی تو ہم سوال کر رہے ہیں عزمہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ ویلیڈ ہے وہ میں ان سے پوچھوں گا مجھے صرف پہلی بات جلدی سے یہ بتائیے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ مریم نواز کی جو آڈیو ہے یہ دوزار نو کی ہے آپ اس کو ویریفائی کر رہی ہیں ایسے ہی ہے انہوں نے کہا کہ دوزار نو کی ہے مریم مورنگزیب صاحبہ جو کہتی ہے یقیناً وہ پارٹی کا نیریٹیف ہی ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک اب آگے سن لیں دوزار نو میں مریم نواز جو تھی وہ پارٹی کی ویس پریزیڈنٹ نہیں تھی لیکن وہ آن اوفیشلی بھی ہماری پارٹی کے اندر ہمارا جو میڈیا منیجمنٹ ہے میڈیا سیل ہے اس کو وہی رن کر رہی ہیں بغیر کسی عوضے کے میڈیا سیل کی چارج ہے نا عوضہ یہ کافی نہیں ہے اور یہ ہمارے عوضے ہیں نا ہم نے کہاں دینے ہیں کہاں کرنے ہیں اس کا فیصلہ کوئی اے بی سی بھی تو کر نہیں سکتا نا ہماری پارٹی ہے یہی سوال ہو رہا ہے کہاں کیا کام کرنا ہے اس کا فیصلہ بھی ہم ہی کریں گے ٹھیک ہے یہی سوال ہو رہا ہے نہیں نہیں بلکہ ٹھیک ہے جی ایسی کریں بلکہ صحیح یہی سوال ہو رہا ہے کہ جاں مرضی جس کو مرضی عوضہ دے دیا وہ چونکہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں تو اس لئے ان کو اس طرح عوضہ دیا بھی جا سکتا ہے اور کسی اور کا بچہ ہو کسی اور کی بیٹی ہے بیٹا ہو تو اس کو کس طرح عوضہ ملتا ہے وہ آپ بھی جانتی میں بھی جانتا ہوں کس طرح یہ سب کچھ ممکن ہے بہران آپ کی پارٹی ہے پارٹی کی سب سے بڑی لیڈر ہے وہ شباز شریف صاحب کے بعد وہ پارٹی کی کراؤڈ کولر ہے ہمارا ایسٹ ہے اور ہماری پارٹی پوری مریم نواز کے نام کے اردگیت گھومتی ہے اس لئے وہ irrelevant شخصیت نہیں ہے وہ بہت relevant ہے اور اس لئے ان کو صبح دپیشہ مریم نواز 2009 میں بھی اس طرح ہی تھا بلکل ایسی تھا تب بھی ایسی تھا آج بجائے بڑی پرانی ان کی سرگل ہے ٹھیک آج انہوں نے دروف کیا ہے اپنی محنت کے ساتھ اور اپنے اوپر تمام وہ انہوں نے وہ بھی اپنے پر سزائے ہی جو ان کی بنتی نہیں تھی اب اسلامباد ہائی کو اس لئے پیشی پہ نیپ کو جس طرح اڑا کر رکھا نا ریوین بیجریوں نے پوچھا ہے کہ بتائیں آپ نے کیسے جو ہے ان کے اوپر یہ اساسہ ثابت کیا کہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے ابھی آپ دیکھئے گا چلے یہ داتس ایڈیفرن ڈیبیٹ داتس ایڈیفرن ڈیبیٹ کیسے نہیں ہوں گے کیا فرمایاں انہوں نے سنیے پھر میں سوال کرتا ہوں علی صاحب سے ہم صرف انہی انتخابات کو فنڈ کر سکیں گے آئندہ سے جو کہ ای بی ایم کے اوپر ہوں گے اور اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کے طرف پرپور طریقے سے آگے بڑے اور پارلیمنٹ نے چونکہ یہ اب منڈٹ دیا ہے یہ لازم کیا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہونے ہیں لہٰذا اس کو فوری طور کے اوپر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر جو ہے وہ شفٹ کیا جائے یہ آپ نے گفتگو سوری علی صاحب یہ تو ڈریکٹ آپ ہیڈ آن کولیجن نہیں کر رہے الیکشن کمیشن کے ساتھ کے جناب نہیں ہے ای وی ایم تو ہم نے الیکشن کے لئے پیسے نہیں دینے ہم نے تو اگر یعنی جب تک ای وی ایم نہیں آئے گا ملک کے اندر جتنے بھی انتخابات آنے ہوں گے چاہے بلدیاتی انتخابات ہوں زندین انتخابات ہوں جب تک ای وی ایم نہیں ہوگا تب تک الیکشن نہیں ہوں گے اچھا منصور تھوڑی بات کیونکہ میرے خیال ہے دوہزار آٹھ نو میں تو آپ نے مریم کا سوال کر لیا ان کی سپوکس پرسن سے میرے خیال ہے کہ ان کی سپوکس پرسن ہے دوہزار آٹھ نو میں یہ بھی پی ایم ایل این کے اندر نہیں تھی پر ان کو پی ایم ایل این کا اتنا اندازہ تھا کہ میں اس کا میں تو نہیں جواب دے سکتا پھر انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی میں دیکھیں آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا اور میں نے آپ کو کلیریٹی کے ساتھ اس کا جواب دیا کہ میں ہم سوال پوچھتے ہیں ہم ہاتھ پیچھے باندھ کے اس کو یہ نہیں کہتے آقا حضور جو آپ نے کہہ دیا بلکہ ٹھیک کیا آپ کے پاس ریزنز ہونی چاہیے آپ کے پاس لوجیک ہونی چاہیے آپ جب بات کرتے ہیں آڈیو لیکی یہ مریم اور اگزیب کہتی ہیں دو ہزار نو میں آئی تھی اور وہ اتنی ویجنری لیڈر تھیں جب نیوز ٹوانٹی فو چینل اور دوسرا نائنٹی ٹو چینل دو ہزار پندرہ میں بنے تھے اور انہوں نے جو دو ہزار نو میں کہا کہ کیونکہ یہ چینل ہماری مخالفت کریں گے دو ہزار پندرہ میں بنیں گے تو ہم آج سی ہون کا بائیک آٹ کر دیں گے اور جو انہوں نے آپ کو پتا ہے ندیم ملک صاحب کے بارے میں کہا اور اس کے بعد ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے جس کے بعد زبیر میرے ساتھ ایک شو میں تھے کل اور انہوں نے کہا یہ بھی مریم کی ہے اور اس میں وہ بات یہ کر رہی ہیں کہ آپ دونوں طرف کے فیکٹ کیوں چلا رہے ہیں آپ ون سائیڈڈ فیکٹ کیوں نہیں چلا رہے ہیں اور میں نے بات کی امیر شکلو ریمان سے اس نے کہا میں دیکھتا ہوں اور اس کے بعد میں نے کی یہ بات میرے کے ساتھ اور انہوں نے دیکھے میں کرتا کیا ہوں ہم مجھے بتائیں اور اس کے بعد بزیدار استحاب عدالت کے بعد مریم نواز سے یہ سوال پوچھا گیا دوزار سترہ کے بعد دوزار سترہ اٹھارہ کے اندر کہ آپ بتائیں آپ کوئی میڈیا سیل چلاتی تھی انہیں کہا میرا تو کوئی میڈیا سیل نہیں ہے میں تو کوئی میڈیا سیل نہیں چلاتی تھی ہاں مریم نواز ضرور سچ بولتی ہیں پر پہلے وہ جھوٹ بولتی ہیں اس کے بعد وہ سچ بولتی ہیں جیسے کہ میری پاکستان تو کیا ہیلینڈ میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے وہ آپ کے سامنے آگئے ہاں میں بینیفیشل ہونر ہوں چار فلیٹس کی اس کے بعد ان کی یہ بات آگئی کہ ہاں میرا تو کوئی میڈیا سیل نہیں ہاں میرا ہے میڈیا سیل ہمیشہ بعد میں سوچتی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک دوبارہ سوچ لیں انہوں نے بولنا کیا ہوتا ہے احسن اکبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے چینلز کو ایڈ دینے ہیں جو چینلز ہمارے ہم سمجھتے ہیں ہماری آڈینس کو کور کرتے ہیں سرکار کا پیسہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری آڈینس سنتی ہے جن کے مالکان کو افون کرتے ہیں جن کو اب ڈکٹیٹ کرتے ہیں آپ ان کو ایڈ دیتے ہیں یہ کونفلیکٹ آف انٹرس نہیں ہے پر پھر کیونکہ ہم نے آدھ بان کے پیچھے کھڑے ہونا ہوتا ہے اور ہم سوال نہیں کر سکتے ہیں اپنی لیڈرشپ کا تو یہی بات ہے بادشاہت اور جمہوریت میں یہی فرق ہوتا ہے نولک بادشاہت کی طرح چلتی ہے حمزہ شبیش حمزہ شباہ شریف یوت کے ہیڈ ہیں اس کے بعد آپ ان گنت آپ دیکھتے جائے سارے عودے ساری راتیں ساری چیز انہوں نے پارٹی پر خیر یہ کیونکہ سوال نہیں کرتے کیونکہ بادشاہت ہے پر آپ مجھ سے اگر کوئی سوال پوچھیں گے کونفلیکٹ میں انٹرس کے میں بتا دوں گا میں بڑا کلیر ہوں اگر میں غلط ہوں گا اگر میں سمجھتا ہوں گا کلیریفیکیشن چاہیے تو میں کلیریفیکیشن دوں گا اب آگئی بات آپ نے جو کی ہے کہ یہ دیکھیں جی پارلیمنٹ دوہزار سترہ میں پارلیمنٹ نے الیکشن ریفارم ایکٹ پاس کیا تھا اور اس کے اندر انہوں نے آٹی ایس سسن لانچ کرنے کا کہا تھا جب آٹی ایس سسن لانچ ہو گیا کیونکہ پارلیمنٹ آپ کو ڈیریکشن دیتی ہے پالیسی دیتی ہے تو دوہزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہے وہ آٹی ایس کے ثرو ہوا تھا اسی طرح اس دفعہ ہم جب سینٹ کے اندر بات ہوئی کہ آپ شو آف ہینس کی ذریعہ کر لیں کیونکہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ووٹ چوری کرتے ہیں پیسہ چلاتے ہیں بندے خریدتے ہیں کیونکہ ان کی جو بیکڈراؤنڈ ہے وہ چھانگا مانگا کی ہے تو ہم نے کہا کہ کنوں نے کہا نہیں اس وقت جا کے یہ آئین کے پیچھے چھپ گئے اب جب آئین کے اندر لیجسلیشن کر لیا ہے تو کہتا ہے یہ الیکشن کمیشن گیا الیکشن کمیشن کے ساتھ ہم کوئی ہیڈ آن نہیں جا رہے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے پارلیمنٹ نے فیصلہ دے دیا اگلا الیکشن ای وی ایم کے تھو ہوگا اب اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے جس طرح انہوں نے آٹی ایس کے اوپر ایمپلیمنٹ کیا تھا اور چیزیں سموٹھ ہو جائیں گے چیزیں سموٹھ ہو جائیں گے چلیں جاتے جاتے میں نے ایک بریک پہ جانا ہے لیکن علی صاحب آپ کی یہ جتنی بھی آڈیوز کی بات ہو رہی ہیں ناظرین سے ایک بات تو ایسے طے ہے کہ آپ صرف ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے کہ چینل مالکان ہو یا آنکر پرسنز ہو یہ تمام پارٹیز چاہے کوئی بھی پارٹیز ہو یہ لوگ کس طرح پریشوز ڈالتی ہیں میڈیا کے اوپر اور کس طرح اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جماعت میں بالکل چالنج کر کے بات کر رہا ان میں سے کوئی بھی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ انہوں نے کبھی کسی چینل کے مالک کو یا کبھی کسی آنکر کو فون کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کی ہو میں کم از کم یہ بات بالکل ثبوت کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ کس طرح یہ لوگ فون کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ کریں جو ہم کر رہے ہیں اور پھر یہ ہم لوگ ہی اس پریشر کو کئی لوگ برداشت کر پاتے ہیں اور کئی نہیں کرتے میرا خیال میں کافی تک سچویشن جو ہے پبلک کے سامنے کلیر ہوتی ہے مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا بات ہو رہی تھی مریم نواز صاحبہ کے رول کی مسلمی قنون کے اندروں کا کس قسم کا رول رہا ہے اس کے اوپر تنقید کی جاری تھی علی نواز صاحب کی جانب سے حسن مرتضی صاحب یہ جو کچھ سریعے بات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس معاملے پر اعتراض نہیں کیا جبکہ آپ لوگ خود بھی پچھلے دورے حکومت میں آپ بھی اوپوزیشن کا حصہ تھے لیکن مریم نواز صاحبہ کے اس کردار پر کوئی تنقید نہیں ہو رہی پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت شکریہ منصور دیکھیں آپ نے ایک بات کہی کہ یہ تمام جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ اسی طرح ہی ہیں کہ انہوں نے فون نہ کیا ہو اور انہوں نے اپنی مرضی سے انکرز کو اور ٹی وی ہاؤزز کو چلانے کی کوشش نہ کی ہو میڈیا ہاؤزز کو تو میری گزارش ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے نہ کیا ہو شاید آپ کے علم میں ہو لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنتی پیپلز پارٹی کے اوپر ایک قتل کا مقدمہ چل رہا ہے سر دیکھیں میں اگر کوئی برا کروں تو میں ایک ایم پی اے ہوں فرد وائد ہوں میں کر سکتا ہوں اس میں پارٹی پالیسی تو نہیں ہے پارٹی پالیسی یہ بنتی ہے سب سے پہلے تو استیفہ لیا جائے سب سے پہلے تو استیفہ لیا جائے باقی ساتھی بندے باہد بھی ہوں گی لانکہ پارٹی اپنے آپ کو اس سے الگ کرے اس ایم پی اے کو چیرمن نے سرنڈر کیا اس کو کہا کہ آپ واپس آپ جاؤ تھانے جاؤ انویسٹیگیشن ہوگی آپ کا کوٹ فیصلہ کرے گی پھیرا ہو وہ آدمی پیش ہو گیا پولیس کے اب یہ تو دیکھیں چلتا رہتا ہے لیکن اس پہ چیرمن کا جو کنڈکٹ ہے اس کو بھی تو ڈسکس کرنا جائے سر چلتا رہتا نہیں ہے مفضہ بھائی چلتا رہتا نہیں ہے ایک زندگی گئی ہے چلتا رہتا نہیں ہے ایک زندگی جانے کا دکھ ہے اس پہ تو کوئی دو رائی نہیں ہے اس پہ تو دو رائی نہیں ہے اس پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل غلط ہوئے اس کے ساتھ ظلم ہوئے وہ ایک جان لے لی گئی ہے اب فیصلہ تو عدالت میں کرنا ہے اگر اس پہ پیپلز پارٹی ایک جماعت کی حیثیت سے کھڑی ہو جائے وہ بات تو وہاں نظر نہیں آ رہی چلیں ملیم نواز کے پوائنٹ ڈی ویو پہ آجیں جس کا علی نواز صاحب جس کی بات کر رہے تھے آپ کو اس پورے رول کے اوپر کسی قسم کے کوئی اعتراض نہیں ہے نہیں ہم تو ہمیشہ میں نے آپ سے بات کیجئے حسن صاحب ہلو ہمیں اعتراض ہے ہم تو اس کے وکٹم ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہا ہے علی نواز صاحب تو ابھی نئے نئے آئے ہیں انہیں تو اس چیز کا ادراک نہیں ہیں ہم نے تو یہ بھگتی ہوئی ہیں جس طریقے سے ہمارا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا جس طریقے سے ہمارے پر مقدمات بنتے رہے جس طریقے سے میاں صاحب نے سی او ڈی سائن ہونے پر معذرت کی جس طریقے سے وہ تصابر رحمان صاحب نے کی یہ تو سارا ہوا اور جس طریقے سے اب ہمارے ایک کتا کاٹ جاتا ہے اور وہاں پہ الیکشن ایک سو تیتیس میں ہو رہا ہے وہاں پہ کراچی کے کورے پہ جو ہیں ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے کرتے رہے اس پہ ہمیں اعتراض بھی ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ شکر ہے کوئی آیا ہے ایسا بھی جو ان کو روک سکے ہم تو اپنے جمہوری روئیوں کی وجہ سے اپنی جو سیاسی ہماری پروریش ہے اس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتے جو یہ جو یہاں ہوتا تھا جس طریقے سے بی بی کی کریکٹر اسیسیمیشن کی گئی میری سن لے ذرا جس طریقے سے ان کی تصاویر پھینکیں گئیں اور اور پھر زرداری صاحب کے ساتھ جو ہوتا رہا شہید بھی ہمارے ہوتے تھے مقدمات بھی ہمارے پہ ہوتے تھے سوالات بھی ہمارے پہ ہوتے تھے یہ ساری چیزیں ہم نے بھگتی ہوئی ہیں ہم کیوں نہیں بات کریں گے ہم تو کہتے ہیں لیکن ہم اس انداز میں نہیں کہہ سکتے جس انداز میں پی ٹی آئی کہتی ہے یا ان کی تربیت ان کو اجازت دیتی ہے ہمارا وہ انداز نہیں ہے باقی ہم بالکل اس پر اتجاج بھی کرتے رہیں عزمہ صاحبہ بہت زیادہ اتراز دونوں جماعتوں کا اتراز اسی سلسلے میں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے جو رول ہے وہ زیادہ ٹھیک نہیں رہا ہے سارے معاملے میں دیکھئے پہلے تو یہ اترازات اپنی اپنی جیب میں رکھیں کیونکہ یہ کوئی نہیں ہوتے ہیں ہماری پارٹی میں ہم نے کیا کرنا ہے اس پر اتراز کرنے والے اور ان کا اتراز is rejected یہ جو میڈیا کی ازادی اور میڈیا کے ساتھی آج وہ بن رہے ہیں جنہوں نے میڈیا اسیز بند کرا دیا ہے جنہوں نے صحافیوں پہ گولیاں چلوائیں جنہوں نے صحافیوں کو مروایا جنہوں نے تشدد کرائے جنہوں نے اس ملک کے اندر جو ہے مصبت رپورٹنگ کروائی جنہوں نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ سچ دکھانے کی ہر ہر بار استعمال کیا کہ سچ نہ دکھایا جائے وہ آج میڈیا کے علمبردار اور چیمپین دلے بیٹھے ہیں ان کا وزیراعظم یہ کہتا ہے کہ آم آدمی کی آواز بھی نہ سنا ہو خبردار جو کسی کے سامنے مائک لے کے گئے اور ان کو آہو بکا سننے کی کوشش کی یہ میڈیا کے چیمپین جو ہے یہ آج ان کو میڈیا کا بڑا درب دو رہا ہے بعد میں سینٹ کی کمیٹی کے اندر فاروق حبید صاحب نے اپنی بھی ایک لسٹ جھما کرائی ہے اور اس لسٹ کے اندر انہوں نے اپنے وہ چہیتے چینلز جو انہی کی زبان بولتے ہیں انہی کے واتس ایپ پر چلتے ہیں شہباز گل صاحب ایک نریٹر جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جنیس عبدر کے بارے میں فلانے کے بارے میں کوئی سب کچھ انہی چینلز پر چلنا شروع ہو جاتا ہے انہی کو انہوں نے بائیدان سب سے زیادہ جو ہے وہ اشتہارات دی ہیں اور حکومت میں دی ہیں پارٹی اشتہارات کی بات نہیں ہوتی اب یہ جو عزمہ صاحبہ ایک منہ عزمہ صاحبہ ایک ایکوزیشن آپ لگا رہی ہیں کلیر کٹ بات کریں یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے کسی اپنے کسی ایک چینل کو زیادہ نواز ہے آپ یہ فرماری ہیں جی بالکل یہ فرماری ہوں اور یہ بڑا اوپن ہے اس میں مطلب میں نظام نہیں لگا رہی یہ ریپورٹڈ ہے جو فروخ حبیق صاحب نے کل سینٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی ریپورٹ جمع کرائی ہے اس میں انہوں نے اپنے چہتے چینلز کے نام دیئے ہیں جس کے اندر انہوں نے تین عرب روپے سے زیادہ آپ بات کمپیٹ کیجئے گا اس کے بعد آپ اپنی بات کمپیٹ کیجئے گا ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ہم بات کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کے رول کی عظمہ صاحبہ گفتو کر رہی تھے مجھے بریک پہ جانا پڑا عظمہ صاحبہ آپ اپنی بات کمپیٹ کیجئے گا لیکن اس سے پہلے میں شاہد کھاکا نباسی صاحب نے اس معاملے کے اوپر ایک بات کہی ہے ذرا سن لیجئے پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں سنیئے شاہد کھاکا نباسی صاحب کیا فرما رہے ہیں جی ہم تو کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ نے کوئی قانون توڑا ہے تو کاروائی کریں نا آپ میں حمد تو کاروائی کریں عظمہ صاحبہ اس بات کا کیا مطلب ہے حمد ہے تو کاروائی کریں یہ کس قسم کی ٹون ہے یہ حمد ہے تو کاروائی کریں نہیں دیکھئے یہ بالکل ہم کہہ رہے ہیں کاروائی کریں اس میں بھی آپ کو تراز ہے آپ کو ٹون پہ تراز ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا بات یہ ہے کہ جواب ہم سے نہیں کیا یہ بڑی بات ہے کہ اس دور میں اشتہار کیسے دیئے گئے تھے یہ امپورٹنٹ بات ہے جس میں ہمیں آج بات کرنی تھی یہ جو تھی تھی کرونا فنڈ کھانا جو زکاہت اور خیرات کھا کر جو پلے بڑھے تھے وہ آج کرونا کا فنڈ آگئے ہمیں اس کے اوپر آج بات کرنی تھی یہ زیادہ امپورٹنٹ بات تھا علیہ نواز نوان صاحب بہت اس وقت وہ بن رہے ہیں ہم یہ ہیں ہم پوچھ لیتے ہیں سوال جائے ہی اپنے وزیراعظم سے پوچھئے کہ ایک عرب 80 کروڑ کے سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ فیک اداعی گیاں کیسے ہوئی ہیں یہ آپ کی رپورٹ کہتی ہے ایک کروڑ 60 لاکھ روپے وفات پا جانے والے لوگوں کو دیے گئے ہیں انہوں نے ای وی ایم پہ الیکشن کرانے ہیں یوٹیوٹی سور کا انہوں نے وزیراعظم ریلیف پیکج کرتے ہیں ڈیڑھ عرب سے زائد ناکس مزرے سے گھی اور آٹا خرید کا حوام کو دیا گورنمنٹ نے جو ہے فیڈل گورنمنٹ نے 1.4 بلین جو ہے وہ ساتھ شوگر ملز کو جو ہے وہ نرسیک اور الپلینٹ پروکیورمنٹ کر کے جو ہے وہ نقصان پچھایا مطلب کمال یہ ہے منپسند ملوں سے ناکس آٹا خریدنے پر 31 کروڑ پیر کا نقصان ہوا اور پنجاب میں ہم نے اپنے بزدار صاحب کیلئے 52 کروڑ کا ہم نے 52 لاکھ روپے کا ہینی پیڈ بنوایا اور 3 کروڑ پیر ہم نے فوس کو دیا انہوں نے جو چائنہ سے ہسپتال بنانے کے لئے پیسے لیے تھے وہ ہسپتال نہیں بنا ان کو کہیں کہ اگر بہت ان کو شوق ہے نا جواب لینے کا جا کے آٹا چینی چوری کا جواب لے کیا ہے مزید رہاں سے ہمیں بتائیں کس کو آٹا چینی چوری علی نواز صاحب میں جواب کا موقع تو دونہ جی انہیں میں جواب کا علی نواز صاحب ان سارے سوالوں کو جا کے پرائم نسٹر صاحب کے سامنے آپ رکھیں گے عثمان بزدار صاحب سے یہ سوال کریں گے سارے آپ میں بڑی مزدار بات ہے دیکھیں میرا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے میں ایفی ڈیویڈ لانچ کرتا ہوں جو آج ہائی کورڈ میں بوگوس ہو گیا اس کے بعد ایک فیک آڈیو لیک کرتا ہوں جو ایکسپوز ہو گئی اور اس کے بعد اب میرے پاس چارہ کیا رہ گیا کہ میں اسی اخبار کی ایک اور سٹوری کو بیس بنا کے اپنا پروگرام کر دوں کیونکہ ہمیں تحقیق نہیں کرتا اور کیونکہ خبریں خود لگوا ہی ہوتی ہیں ابھی محترمہ نے فرمایا کہ چینہ سے پیسے لیے اور کوویڈ کے اندر کوئی انفیکشیز ڈیزیزز کا ہسپوٹل نہیں بنا ہے یہ فیک نیوز آپ آئے ہیں چک شزاد کے اندر انفیکشیز ڈیزیزز کا سب سے سٹیٹ آف دا آٹ ہسپوٹل بنا دھائی سو بیڈ ہسپوٹل ہے چینہ گومیٹ کی انداد سے بنا بھر کیونکہ میں نے کام نہیں کرنا میں نے مینط نہیں کرنی میں نے خبریں لگانی ہیں میں نے آوڈیو لیک پہ بات کرنی ہے میں نے فیک ایفی ڈیویٹس کے بات باغ کرنی ہے میں نے فون کر کے جس طرح ٹون خاکان عباسی کی تھی جو ٹون ان محترمہ کی ہے وہی ٹون مریم نواز کی ہے کیونکہ یہ نہیں ہے میں نے بات کی ہے مریم شکیل الرحمہ سے اور میں نے اسے کہا ہے کہ تم دو طرف کا فیکٹ چلا رہے ہو میں نے کہا ہے میاں امیر کو اور میاں امیر نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ تو ٹون ہے ان لوگوں کی تو آپ ان سے کیا گفتگو کریں گے آپ ان سے کیا بات کریں گے حقائق پر مبنی کیا بات کریں گے انہوں نے جو دو چیزیں دی وہ دونوں کا میں نے آپ کو کانٹینٹ بتا دیا اور جو باقی انہوں نے بات کی آج نیوز کی سٹوری اسی اخبار کے انگلیش ورڈن کی سٹوری ہے اگر وہ شاید انگلیش میں ہے تو شاید ان کو مسائل ہوں گے اردو ورڈن میں ان کو بھیج دوں گا انہوں نے احساس پورے پلان کو کلین چٹ بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو احساس کا پورا پلان ہے اس کے بعد ورڈ ہلت آگنیزیشن کہتی ہے پاکستان ان چاہ پانچ ملکوں کے اندر ہے جس نے بہترین انداز میں شفاف طریقے سے ٹرانسپائرنٹ طریقے سے ایک کروڑ چوالیس لاکھ خاندانوں کو پیسے دیئے پر کیونکہ میں بینت نہیں کرتا کیونکہ میں حقائق پر بات نہیں کرتا کیونکہ میں بیس کرتا ہوں میں موقع ضرور دیتا دی لیکن ٹائم میرا ختم ہو گیا علی نوازوان صاحب عزمہ بخاری شاہبہ اور حسن صاحب ناظرین ٹائم کی کیونکہ کی ویسے اس دسکشن کو میں آگے نہیں بڑھا سکتا لیکن آپ کو اس سارے معاملے سے انداغہ ہو جائے گا کہ پارٹیوں کے اندر فیصلے کس طرح کر لیے جاتے ہیں کہ بس ہماری مرضی ہم نے کرنا تھا ہم نے کر لیا میڈیا کے حوالے سے ہم نے جو کرنا تھا کر لیا آپ کے جو ہو سکتا ہے آپ کر لیجئے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کو ملتا ہے